موسیقی خائل ہم نے بیان کیا واضح کیا تاکہ ہم اس کی اہمیت اس کی فضیلت اس کے مقام اور رتبہ کو سمجھیں اور پھر صحیح طریقے سے ہم اس کا استقبال کریں اور عزم مسمم کریں کہ یہ مبارک مہینے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور عمال صالحہ میں ہم سبقت حاصل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان داخل ہونے سے پہلے ہی رمضان کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے تھے کس طرح صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مبارک مہینے میں مکمل اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کا مہینہ اور سب سے زیادہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے پایا شعبان کے مہینے میں شعبان جو رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے لیکن مکمل نہیں کرتے تھے رمضان کے بعد کسی مہینے میں اگر زیادہ روزہ رکھتے تھے تو شعبان کا مہینہ اس طرح گویا آپ تیاریاں شروع کر دیتے تھے اور صلف صالحین بھی اس کا احتمام کرتے تھے اور رمضان داخل ہونے سے پہلے قرآن مجید کا احتمام کرنا شروع کر دیتے تھے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب کرے اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اس مہینے میں آتے تھے یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں تو قرآن مجید کا خاص احتمام کرتے تھے تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا خاص احتمام کرنا چاہیے جس طرح کی صلف صالحین نے احتمام کیا الزہری رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے متعلق اِنَّمَا هُمَا شَيْعَانَ الْقُرْآنُ وَالصَّدَقَةُ کی دو اہم چیزیں اس مبارک مہینے میں ہیں جن کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے ایک قرآن مجید کی تلاوت نمبر دو صدقہ اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات کرنا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آتے تھے قرآن پڑھاتے تھے قرآن کا دور کراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کی رفتار بڑھ جاتی تھی آپ عموماً سخی اور جواد تھے لیکن جبریل امین کی ملاقات کے بعد آپ کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتی تھی ایسے ہی قطادہ رحمہ اللہ قرآن مجید ہر سات دن میں ایک مرتبہ ختم کرتے تھے رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تھا تو تین دن میں ایک مرتبہ ختم کرتے تھے اور یہ بھائیوں ممکن ہیں جو منقطع ہو جائے عبادات کے لئے اور اس سے زیادہ جو کچھ اقوال آتے ہیں کہ کچھ بزرگ ایک دن میں سات مرتبہ ختم کرتے تھے حقیقت میں غیر ممکن ہے اور یہ صحیح بھی نہیں ہے تو بھائیوں اور محترم ساتھوں ہمائے ماں اور بہنوں ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ہم اس مبارک مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن ختم کریں اور ہر رات چاہے پانچی روپیا کیوں نہ ہو اللہ کے راہ میں ہم نکالتے رہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے میں توفیق دے اور تمام قسم کی عبادتیں اللہ تعالی قبول کرے آمین رب العالمین وصلی اللہ وصلی مبارک ونیمال عبدکا ورسولکا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ